السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد معزز و محترم ناظرین پچھلے دنوں آپ نے ایک رزیل اور بےوقوف انسان کی رزالت اور اس کی بےوقوفی کا قرآن کے تعلق سے مشاہدہ کیا جانا سنا اور سمجھا آپ نے آج کی اس ملاقات میں میں آپ کے سامنے اسی واقعے سے متعلق پانچ باتیں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں سب سے پہلی بات کہ ان جیسے بےوقوفوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوا کرتی یہ خود کو بچانے کے لیے خود کے گناہوں پر خود کی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اور حکومت کی گریفت سے ذمہ داروں کی گریفت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ دوسروں پر احضان تراشیاں کرتے رہتے ہیں دوسروں کے تعلق سے اس طرح کی باتیں یہ معاشرے میں پھیلاتے رہتے ہیں تاکہ کوئی ان کے اوپر اگلی نہ اٹھا سکے اور سب دوسرے معاملات میں الجھے رہے ہیں دوسری بات حضرت عبوبکر صدیق حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اور دیگر دوسرے تمام صحابہ یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہتے ہیں اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں اپنی رضا کا اپنی خوشی کا اعلان کیا ہے اگر کوئی ان کے بارے میں غلط باتیں معاشرے میں پھیلاتا ہے حرزہ سرائیاں کرتا ہے اور ان کے خلاف پروپیگنڈے کرتا ہے تو اسے سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھاکنا چاہیے اپنی رضیل حرکتوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ ایسا انسان کتنے پانی میں تیسری بات قرآن مجید ہمیشہ سے محفوظ تھا ہے اور محفوظ رہے گا قیامت تک انشاءاللہ اس لیے کی اس کی حفاظت کی ذمہ داری اس کے بھیجنے والے نے لے رکھی اور اس لیے بھی کی اس کے اندر کوئی کمی کوئی زیادتی نہیں کی جا سکتی یہ تبدیلی اور تحریف سے پاک کلام ہے باطل کہیں بھی کسی بھی طرف سے اس کلام کے اس کتاب کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ان جیسے حفوات بکنے والے ان جیسے بےوقوفی کا کام کرنے والے لوگ پچھلے زمانے میں آئے قرآن کے تعلق سے انہوں نے اعتراضات کیے انگلیاں اٹھائیں کمی زیادتی کی کوشش کی لیکن اللہ نے اس کی حفاظت اس طریقے سے کی کہ ان تمام لوگوں کو اللہ نے اپنی پکڑ میں اپنی گریفت میں لے کر انہیں اپنے عذاب کا شکار بنا دیا اور دنیا والوں کے لیے وہ مثال بن کر رہے گئے یہ شخص بھی اگر اپنی اس حرکت سے توبہ نہیں کرتا ہے تو دیر سے یا جلد ہی اللہ رب العالمین اس کو اپنی گریفت میں اور اپنی پکڑ میں لے لے گا انشاءاللہ چوتھی بات کہ قرآن مجید کی جن چھپیس آیتوں کے تعلق سے اس نے اگلی اٹھائی ہے اپنی زبان کو کھولا ہے چھپیس آیتوں کے بارے میں یہ شخص پہلے پڑھے غور کرے فکر کرے جو لوگ بھی اعتراضات کرتے ہیں انہیں میں دعوت دیتا ہوں کہ جس آیت کے بارے میں بھی آپ کو اعتراض ہے آپ اس آیت کو دیکھیں اس کا ترجمہ اس کا معنی اس کا مفہوم اس کی تفسیر دیکھیں اور جب آپ دیکھ لیں گے تو یقینی طور سے آپ کو وہ آیت سمجھ میں آ جائے گی اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ میں آ جائے گا پوری تفصیل آپ کو معلوم پڑ جائے گی اور پھر بھی اگر آپ کا دماغ ٹھیک نہیں ہوتا ہے اور آپ کا اعتراض باقی ہے تو اس میں قصور آپ کا ہے آپ کے دماغ کا ہے آپ جا کر علاج کرائیں اس میں قرآن کا کوئی قصور نہیں ہے پانچویں اور آخری بات بڑی محبت کے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا کہ آپ آئیں قرآن پڑھیں اس کا ترجمہ دیکھیں اس کی تفسیر دیکھیں اس کے معانی پر غور کریں اور اس کے اندر آپ جھاک کر دیکھیں کہ اس کے اندر کیا ہے قرآن کہتا کیا ہے قرآن کی باتیں کیا ہیں قرآن کی تعلیمات کیا ہیں قرآن کے اندر ہے کیا جب آپ اندر آئیں گے اندر کی باتیں دیکھیں گے تب آپ کو حقیقت کا علم ہوگا ساحل پر کنارے پر بیٹھ کر سمندر کی گہرائیوں کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا جب تک آپ قرآن نہیں پڑھیں گے قرآن کی حقیقت آپ کو نہیں معلوم ہوگی بس سنی سنائی باتیں آپ کرتے رہیں گے قریب آئیں گے تو غلط فہمیاں ختم ہوں گی ورنہ دور رہنے سے تو صرف غلط فہمیاں بڑھتی رہتی ہیں سنی سنائی باتوں پر آپ کان دھریں گے تو آپ کا دماغ خراب ہوتا جائے گا اسی طرح کی بات کرتے جائیں گے اور مجھے یقین ہے کہ جو شخص بھی قرآن کو پڑھے گا قرآن کی تعلیمات پر غور و فکر کرے گا قرآن کے اندر تدمر و تفکر کرے گا وہ قرآن پر دین پر اسلام پر ایمان لائے نہ لائے پیارے نبی کو مانے نہ مانے لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ شخص قرآن سے دین سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ضرور بن جائے گا تو یہ پیغام تھا یہ کچھ باتیں تھی اس واقعے کے تعلق سے آپ سن اسے عام کریں اور قرآن کے تعلق سے اپنا عقیدہ مضبوط کریں قرآن میں غور و فکر کریں قرآن کی تلاوت کریں قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں یہی قرآن کے حقوق ہیں جنہیں عدا کرنا ہمارے لئے غروری ہے رب العالمین ہم سبھی کو قرآن مجید کے حقوق کو عدا کرنے کی توفیق عدا فرمائے آمین وصل اللہ لنبی کریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکریہ